ہائی فرنز تو آج میں ونکا بھی بات کرنے والی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرا ونکا کا پلانٹ ہے یہ سارے تو فرنز اس کا کلر دیکھیں آپ کتنا خوبصورت ہے اور بلکل آپ اچھے سے بلومنگ کر رہا ہے تو فرنز ابھی ابھی نیکسٹ منت میں آپ اس کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں سپٹیمبر میں یا اکٹوبر میں آپ اس کی سیڈلنگ ہوتی ہے اس کی تو آپ اس کی سیڈلنگ آپ کر سکتے ہیں تو اچھے سے گروت ہو جائے گا اس کی اور جب پودا پانچ سے چینج کا ہو جائے تو آپ اس کو ٹرانسپولینٹ کر دیں جس گملے میں آپ کو لگانا ہے اور آپ اس کی پینچنگ بھی کرتے رہے تو بلکل بوشی لوک لے لے گا وہ اور میرا جو پلانٹ آپ یہ دیکھ رہی ہے یہ میرا کٹنگ سے گرو کیا ہو پلانٹ ہے میں نے اس کو پانچ مینے یا چار پانچ مینے پہلے میں نے اس کو کٹنگ سے گرو کیا تھا تو دیکھیں فرنز میں نے تو سوچا نہیں تھا یہ کٹنگ گرو ہو جائے گا لیکن بلکل بہت اچھے سے کٹنگ گرو ہو گئی ہے میری اور اس میں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے تو فرنز جیسے اس کی مٹی کی ہم بات کریں تو ویلڈرین مٹی آپ لیجیے اس کی لیے بلکل پورس سوائل لیجیے آپ اس میں گوبر کی کھا دیا برمی کمپوسٹ ضرور اس میں ڈالیں اور سینڈ اور مٹی آپ ملا کے آپ اس کو لگا دیجیے تو میں بھی اس کی بلکل میں بھی اس کی ابھی پروننگ کر دوں گی اس کی لیکن ابھی اس میں فلاور ہو رہا ہے تو میں بھی اس کی فلاور ختم ہو جانے کے بعد میں بھی اس کو اچھے سے تھوڑی اس کی پروننگ کر دوں گی ہلکی ہلکی برانچیں کار دوں گی میں اس کی تو فرنز بات کر لیتے ہیں اس کی سنلائٹ کی تو آپ اس کو فل سنلائٹ میں رکھ سکتے ہیں بلکل فل سنلائٹ میں رکھیں آپ اس کو اور بہت ہی اچھے سے یہ گروت کرتا رہے گا اور مٹی دیکھیں میرے گملے کی بلکل پوروس ہے اور فرنز اس میں سیڈ بھی ہوتے ہیں تو آپ اس کی سیڈ بھی آپ اس میں سے لے کے پھر آپ اس کو رکھ دیجیے سیو کر کے تو ابھی اس مہینے یا اگلے مہینے آپ اس کو اچھے سے گرو کر سکتے ہیں ان کے سیڈ کو اور بارہ مہینے اس میں فلاور آتے ہیں تو اس لئے اس کو ہم صدافار بھی کہتے ہیں کیونکہ بارہ مہینے فل دیتا رہتا ہے تو میرے پاس جو وائٹ کلر اور پینگ کلر جو ہمارا کومن ہے تو دیکھیں اس میں تو بلکل پورے سال فلاور آتا رہتا ہے اور اس میں بھی فلاورنگوں بھی ہوئی رہی ہے ٹھنڈ میں بھی خوب فلاور آئے اس میں بھر کے تو فرنز اگر اس میں اگر کیڑے مکوڑے ایسا کچھ ہو گیا ہے کیڑے ہو گئے تو آپ اس میں نیموئل کا سپری کریں اور فرٹی لائزر کی بات کرتے تو فرٹی لائزر میں اس کو ایک یا ایک مہینے یا بیس پچیس دن بعد میں اس کو گوبر کی کھا دیا ورمی کمپوسٹ میں اس کو دی جیتی ہوں باقی میں اس میں کوئی فرٹی لائزر ایڈ نہیں کرتی ہوں تو فرنز اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو میرے اس ویڈیو کو لائک کریں ہیپی گارڈنگ با بای